دستی کا قانون کی حکمرانی کا اور انصاف ہوتا ہے اور یہ بھی ہم نے ہمیں یقین تھا کہ پاکستان میں یہ سارے جو حقوق ہیں اور ساری جو آزادیاں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور بہت بڑی آزادی ہے اور وہ ہے احتجاج کی آزادی the right to protest اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ right to protest ہی ہمارے اباؤ اجداد نے استعمال کی اور پاکستان بنایا اور جناب چیمن آپ تو جس پارٹی سے منسلک ہیں اس پارٹی نے اسی حق کو استعمال کر کے عامریت اور مارشل لاؤ کے خلاف کامیابی سے جنگ لڑی اسی حق کی وجہ سے یہی جو ازادی ہے ہمارے پاس احتجاج کرنے کی میری نظر میں پاکستان عظیم ہے لیکن نو سبتمبر کو جو ہوا جس طرح احتجاج کی جررت کرنے والوں کو جو ہمارے ہی پارلیمنٹ کے رکن ہیں گرفتار کیا گیا ڈھونڈھونڈ کے پارلیمنٹ کے ہی آہاتے سے گرفتار کیا گیا وہ آج جمہوریت انسانیت آئین اور اس حق کا جس کی میں بات کر رہا ہوں احتجاج کا حق اس کے تابوت میں آخری کیل ہے اور مجھے جو افسوس ہے اور حیرانی ہوتی ہے کہ میرے دوست جو دوسری سائیڈ پہ بیٹھے ہیں اور ان کے قائدین اس چیز کے ذمہ دار ہیں جناب یاد رکھیں کہ انگلیزی کا ایک محاورہ ہے کہ what goes around comes around مجھے جو میں ذاتی طور پہ اس دن سے ڈرتا ہوں جب آپ کو بھی یہ سب کچھ کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کا بھی جو حق ہے احتجاج کا اس کی وجہ سے آپ کو بھی بڑے شرمناک طریقے سے گرفتار نہ کیا جائے اس دن آپ شاید یہ میری باتیں یاد رکھیں گے جناب چیئمن پارلمنٹ جو ہے مقدس ہے خود مختار ہے آئین سازی کانون سازی کا دارہ ہے اس کی امارتیں اور آہاتہ بھی ایک مقدس جگہ ہے ہم جو رکنے اسیملی ہیں سینیٹرز ہیں پارلمنٹیریانز ہیں ہمیں آئین محفوظ رکھتا ہے ہم تو کانون سازی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لئے دیکھیں افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ہمیں ہی اس نام نحاد جمہوری حکومت کے تحت پکڑ پکڑ کے بری طرح زلیل کر کے گرفتار کیا گیا اور کسٹوڈین جو ہمارے ہیں سپیکر ان کی کسٹڈی ان کی موجودگی کے باوجود جس طرح جس نے بھی کیا ہے انہوں نے کہا پارلمنٹ تم لوگ بیکار ہو تمہارا کوئی کوئی عزت نہیں کیا کرتے ہو تم لوگ کانون سازی کرتے ہو نا اپنے آپ کو سورن کہتے ہو دیکھ لو اپنی اوقات جناب جو نو سبتمبر کو ہوا میری نظر میں پاکستان کی پارلمانی تاریخ میں وہ ایک سیاہ ترین شرمناک اور قابل مضمت دین ہے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کی جو آزادی ہے اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت اختیار اور ظلم کے استعمال سے آپ لوگوں کو دبا سکتے ہیں ان کو خاموش کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام بھیڑ بکری ہے جس طرح چاہیں ان پہ راج کریں تو پھر یاد رکھیں ہمیں تاریخ کچھ سکھاتی ہے تاریخ ہمیں یہ کہتی ہے تاریخ کہتی ہے کہ پھر لاوے کا پہاڑ جو ہے پھٹ پڑے گا پھر انقلاب آ جائے گا تیار ہو جائیں پھر انقلاب کے لیے جناب عمران خان صاحب نے بڑی وضاحت سے ہمیں ہدایت کی ہوئی ہے پی ٹی آئے کو اور انہیں کہا ہے کہ آپ نے رول آف لاو قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوتے رہنا ہے اور کھڑے رہنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ احتجاج کا جو استعمال ہے آپ نے پر امن طریقے سے کرنا ہے اور ہم نے اس ہدایت کے مطابق ہر صورتحال میں قوت برداشت کا معاہزہ کا ہم نے مظاہرہ کیا قوت برداشت کا لیکن ہماری یہ قوت برداشت جو ہے اس کو بزدلی نہ سمجھا جائے جو حکومت ہے ان کو شاید غلط اندازہ ہے جناب چیمن ان کو ایک غلط فہمی ہے ان کا خیال ہے کہ طاقت اور اختیار اور تشدد کے استعمال سے وہ بہادر بن جاتے ہیں لیکن بہادری اور بزدلی میں ایک بہت بڑا فرق ہے جناب چیمن جو بزدل ہوتا ہے وہ جب اس کے پاس طاقت اور اختیار آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہادر ہوں لیکن جو دلیر ہے وہ کسی طرح غیر مسلح ہو کے بھی وہ لوگوں کے حقوق کے لیے دلیری سے اور بہادری سے لڑتا ہے یہ ہے فرق بہادری اور بزدلی میں جناب چیمن اب ہماری قوت برداشت جو ہے اس کو جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بزدلی ہے سمجھ نہ بند کر دیں آپ غیر آئینی طریقے سے بے بنیاد ایف آئی آرز ہمارے خلاف فائل کرتے ہیں آپ ہمیں احتجاج کرنے پہ روکنے کے لیے گرفتار کرتے ہیں آپ کنٹینرز لگا دیتے ہیں آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں آپ ٹیر گیس پھینکتے ہیں آپ جو آزادی ہے احتجاج کی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہادری ہے اصل میں یہ وہی بزدلی ہے جو بزدل سمجھتا ہے کہ میں چونکہ میرے پاس طاقت ہے اختیار ہے میں بہادر ہوں جناب آپ کو یہ بتاؤں کہ یاد رکھ رکھیں قوموں کے حقوق کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں وہ غدار نہیں وہ اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں جناب آج اس طرح میں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے پور امن رہنا ہے آپ نے احتجاج کرنا ہے لیکن کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کرنی قوت برداشت کرنی ہے اور ہم برداشت کرتے رہے ہیں لیکن ہماری قوت برداشت جو ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بزدلی ہے جناب اب ہمارا صبر جو ہے اب ہمارا جو صبر ہے وہ اروج پر پہنچ گیا ہے اب جو پاکستانیوں کا صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا لیٹ می وان جو لیٹ می وان جو مسٹر چیئرمن کہ ریولیوشن 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 is happening as we speak اور جب یہ وقت آتا ہے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جب وقت آتا ہے کہ عوام پھر اپنا خود ہی راستہ لکالتی ہے پھر ناصر پارلمنٹ رہے گا نہ ہم پارلمنٹ رہیں گے نہ سپریم کورٹ رہے گا نہ کوئی اور دارہ رہے گا کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا سب irrelevant ہو جائیں گے وہ دن کا آپ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ آپ جو حق ہے احتجاج کا اس کو ختم کر رہے ہیں آج میں آپ کو کہتا ہوں میں انوائٹ کر رہا ہوں آپ سب کو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے آزادی کے لیے اپنے حقوق کے لیے ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جائیں یا پھر اپنی زنجیروں میں جکڑے رہیں یا پھر آپ اپنی خود ہی آزادی کی خودکشی کر لیں جناب یہ جو احتجاج کا حق ہے یہ ایک ایسا حق ہے جس کا احترام اس ہاؤز کے ہر فرد کو کرنا ہے جس کی حفاظت ہر شخص کی ذمہ داری ہے جسا میں نے کہا اسی کی وجہ سے پاکستان عظیم ہے لیکن ہم اس کو توڑ کھوڑ کر رہے ہیں جہاں عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا اہم پیغام ہے قوم کے لئے جو آج میں دینا چاہتا ہوں انہوں نے ایک کہا ہے کہ یہ احتجاج کا جو ہمارا حق ہے ہم لہور کا جلسہ ہر صورت میں کریں گے چاہے اس کا نو سی ہو یا نہ ہو بہت ہو گیا برداشت بہت ہو گیا طاقت کا استعمال ہمارے خلاف اب ہم یہ لہور کا جلسہ کریں گے جناب ان کا دوسرا پیغام پوری قوم کے لئے ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ اب اپنے حق کو حاصل کرنے کے لئے آئین کی بالا دستی کے لئے قانون کی حکبرانی کے لئے بہادر بن جاؤ سڑکوں پہ نکل آؤ اگر آپ کے خلاف بے بنیاد ایف آئی آرز ہوتی ہیں اگر آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے صرف اس لئے کہ آپ اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں تو فکر نہ کرو انہوں نے کہا میں بھی ایک سال سے زیادہ جیل میں اس لئے ہوں کیونکہ میں آپ کے قوم کے آئینی حق کے لئے لڑوں جناب جب سے یہ واقعہ ہوا ہے حکومت کے منسٹرز بھی جو اس اسیمبلی کے ارکان ارکین بھی ہیں جو جو میمبرز بھی ہیں وہ بھی معذرت کر رہے ہیں کہ بہت برا ہوا لیکن جناب یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے پی ٹی آئی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں یہ صرف یہ کہنا کہ جناب ہماری حکومت ہے ہماری حکومت نے حملہ کیا پارلیمنٹ پہ ہماری حکومت نے حملہ کر کے آپ کے لوگوں کو گرفتار کیا وہ بھاگتے پھر رہے تھے چھپتے پھر رہے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے گردن سے پکڑ پکڑ کے باہر نکالا ہم معذرت کرتے ہیں یہ اناف نہیں ہے یہ سفشنٹ نہیں ہے ایکسپٹیبل نہیں صرف ایک چیز ایکسپٹیبل ہے کیونکہ حکومت کے جو سربراہ ہیں اس وقت وہ پرائم منسٹر ہیں اور ان سے نیچے منسٹر آف انٹیریر ہیں ان دونوں میں سے کسی کو معذرت کے ساتھ استیفہ بھی دینا پڑے یہ ہماری دیمانڈ ہے آخری پیغام یہ ہے کہ مجھے ابھی تھوڑے دیر پہلے اطلاع ملی کہ عمران خان صاحب کے اوپر پہلے بھی ایک بار حملہ ہوا ہے اسیسینیشن اٹیمٹ ہوئی ہے اور اب جب انہوں نے یہ کال دی ہے اور یہ جو جلسہ تھا ناؤ تاریخ کو آٹھ تاریخ کو آٹھ سپتمہ کو جس میں پوری قوم باہر نکل آئی تھی اس کے خوف سے ان کو پھر تھریٹس مل رہی زندگی اور موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں لیکن یہ وارننگ انہوں نے کہا ہے کہ اس ہاؤز کے فلور پہ دے دوں میں جو میں پیغام ان کا پہنچا رہا ہوں جناب آخری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئے ہم عوام کے لیے عوام کے ان حقوق اور ازادی کے لیے کھڑے ہیں آپ کو میں آخری بار پھر سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس معاملے میں شامل ہوں اکٹھے کھڑے ہوں پارلیمنٹ کے تقدس کے لیے اکٹھے کھڑے ہوں جمہوریت کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ یہ چیز ہم نے ساتھ لڑنی ہے اس چیز کو آپ یہ نہ ٹریٹ کریں کہ یہ ہمارا نقصان ہوا ہے نقصان ہم سب کا ہو گیا آخری بار میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ضمیر آپ کی مرضی موسیقی 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 موسیقی